اسلام علیکم my youtube family تو آج میں آپ کے ساتھ میں سہر کرنے والی ہوں رمجان اسویسل اپتار کے لئے پتہ گوبی سے بنا اقدم نیا اور الگ ناستہ جسے آپ نے آج تک ٹرائی نہیں کیا ہوگا ایک بار آپ اسے بنا کر ضرور ٹرائی کیسے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گا تو چلیے بنا دیری کے ہم ریسیپے کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک پتہ گوبی لے لیں گے بڑا سائج کا یہاں پہ الگ بھگ ڈیڑھ کے جھک لیا ہے میں نے پتہ گوبی اس کے پتہ کو ہم الگ کر لیں گے تو پہلے موٹے والے ڈنٹھل کو میں نے کاٹ کر الگ کر دیا ہے اس کے بعد اس کے پتہ کو ہم الگ کر لیں گے کچھ اس طریقے سے تو یہاں پہ الگ بھگ میں نے دس سے بارہ پتے جو ہے وہ الگ کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اب اسے ہم رکھ دیتے ہیں اور اب لے لیں گے ایک بال اس میں ہم لیں گے ایک کپ بیسن تو بیسن یہاں پہ اپنی زورت کے ساتھ سے لے لیجئے گا میں یہاں پہ ایک کپ لے رہی ہوں اس میں ڈالیں گے ہم سوادنوشا نمک ساتھ میں ایک جوتھائی چمت جس میں حلدی آئٹ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہت یہاں پہ چلی فلیکس کپ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر لال مرز بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ صرف حلدی اور نمک ڈال دیا ہے اس کے بعد پانی ڈالتے ہوئے اسے مکس کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم یہاں پہ پانی ڈالیں گے تو ایک کپ پانی میں نے یہاں پہ لیا تھا جس سے میں نے یہاں پہ ایک تیائی کپ پانی یوز کیا ہے اس بیٹر کو بنانے کے لیے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں لامس گھٹلیا جو ہے بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اچھے سے مکس کریں گے سے چمس سے یا پھر ایک وکسر کی مدد سے سے مکس کر لیجئے گا ایک سمودھ سا بیٹر بنا کر تیار کرنا ہے تھوڑا سا یہاں پہ بارک چھوپ کر کے ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا بیٹر جو ہے تیار ہے بیٹر کے کنسٹینٹسی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہمیں رکھنا ہے اب میں نے یہاں پہ پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کڑھائی میں پانی جب اچھے سے گرم ہو جائے گے اس کے بعد یہاں پہ ہم پتوں کو ڈالیں گے اس طریقے سے اسپیچولا سے پریس کر دیں گے ہلکا سا اور اچھے سے سے صرف تیس سکنڈ کے لیے ہم پانی میں دبا کر کے رکھیں گے اس سے پتے ساپ بھی ہو جائیں گے اور پلس میں پتے ساپ بھی ہو جائیں گے اور جس پتے کے ڈنٹھل مطلب سائیڈ میں موٹے ہوگے اسے ہمیں کھاٹ کر کے الگ کر لینا ہے اور اسی طریقے سے ہم اسے پانی میں ڈال کر کے نکالیں گے صرف تیس سکنڈ کے لیے ڈالنا ہے جیادہ دیر ڈال کے چھوڑنا نہیں ہے گھٹے ہیں اب کڑھائی یا پھر پیل لے لیں گے اس ڈالیں گے ہم ایک چمچ آئیل آئل گرم ہوتے ہی اس میں ایک چوتھائی چمچ جیرہ ڈال کر لیں گے تھوڑا سا ہم اس میں آٹ کریں گے رائے یعنی ایک چوتھائی چمچ رائے بھی آٹ کیا ہے میں نے اور ہنگ آٹ کر دیں گے ہنگ میں نے یہاں پر ایک چوتھائی چمچ سے تھوڑا سا کم لیا ہے ساتھ میں باریک کٹا ہوا ادرک اور لہسن ڈالیں گے اور انہیں ہلکا سا فرائی کر لیں گے تیس سے چالیس سکن انہیں فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں پیاج آٹ کر دیں گے تو ایک چھوٹے سائج کا پیاج لیا ہے میں نے جسے باریک کاٹ کر کے لیا ہے ساتھ میں تین سے چار ہری مرش کو میں نے باریک کاٹ کر لیا ہے ہری مرش جو ہے نا وہ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیجئے گا جتنا آپ کو دیکھا پسند ہوگا اور اسے اچھے سے بھونیں گے پیاج جب کچھ اس طریقے سے بھون جائے ہلکا براؤن سا ہو جائے پیاج پھر اس میں ہم بوئل کے ہوا آلو آٹ کر دیں گے تو میں نے یہاں پہ لگ بگ چھے سے ساتھ آلو تھے چھوٹے سائج کے جسے میں نے بوئل کر کے لیا ہے اسے ڈالیں گے اچھے سے میکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہلدی پاورڈر آدھا چھوٹا چمچ آدھا چھوٹا چمچ اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ اور آدھا چھوٹا چمچ اس میں بھونا ہوا جیرہ کا پاورڈر آئٹ کر دیں گے اور دھنیا پاورڈر آئٹ کریں گے یہاں پہ ایک چھوٹا چمچ نمک یہاں پہ ہم سوادنوسار آئٹ کریں گے تو سبھی مسالوں کو میں نے یہاں پہ آدھا چھوٹا چمچ کر کے لیا ہے صرف میں نے یہاں پہ دھنیا پاورڈر جو ہے وہ ایک چھوٹا چمچ لیا ہے اور سبھی مسالوں کو ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے میکس کریں گے اور ایک سی دو منٹ کے لیے اسے لوگ لیم میں ہی بھن لیں گے پھر یہاں پہ پٹائٹو میسر لیں گے اور اس طریقے سے ہم میس کر لیں گے تو یہاں پہ آلو کو ہم زیادہ میس نہیں کریں گے بس ہلکا ہلکا اس طریقے سے میس کریں گے اگر آپ کے پاس پٹائٹو میسر ہو تو اسے میس کر لیجئے انہیں تو گلاس کی الٹے سائٹ سے بھی آپ اسے میس کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں ہلکا ہلکا سا میس کر لینا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کسوری مہتی تو تھوڑا سا لیا ہے میں نے لگ بھگ ایک چھوڑا چمچ ہے اسے ہاتھوں سے کرسٹ کر کے ڈال لیں گے اور ساتھ میں اٹھ کریں گے بوئل کیا ہوا مطر آدھا کا مطر تھا جسے میں نے بوئل کر کے لیا ہے اور باریک چوب کر کے اس میں ہر ادھن یہ ڈال دیں گے اچھے سے میکس کر لیں گے واپس سے تو مطر کو آپ یہاں پہ بوئل کر کے اٹھ کر لیجئے گا کچھا مطر ہمیں ایڈ نہیں کرنا اس میں اور ہلکا سا سمیس کر لیں گے تاکہ ہمارے جو مطر ہیں وہ ہلکا سمیس ہو جائے اس کے بعد اسے میکس کر دوں گی تو مطر کو میں نے پہلے اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ وہ زیادہ میکس ہو جاتا آلو کے ساتھ میں اس لیے میں نے بعد میں ڈال کر کے ہلکا سمیس کر لیا ہے تو یہ ہمارا آلو مسالہ تیار اسے میں نے ایک پلیٹ میں نکال دیا تھا یہ بہت اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس طریقے سے تھوڑا سا مسالہ لیں گے اور ایک رول بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے بنا رہی ہوں اگر یہ آلو کا مسالہ جو ہے وہ ہاتھوں میں چپکے رول بناتے وقت تو آپ ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لیں اور اس طریقے سے رول بنا لیں سب ہی رول ہم نے بنا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ چوپنگ بورٹ پہ اس طریقے سے ہم ایک پتے کو رکھیں گے اور رول کو ہم رکھ کر اس طریقے سے فولڈ کریں گے اور ٹائٹلی اسے رول کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے کر رہی ہوں بہت ہی آسانی سی رول بن جائیں گے کیونکہ پتے سوپٹ ہیں نا تو بہت ہی ایزلی یہ بن جاتے ہیں کوئی دیکھت نہیں آئے گی اس طریقے سے رول بنانے میں سب ہی کو میں نے یہاں پہ بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی رول ہمارے تیار ہے اب انہیں ہم فرائی کریں گے تو پین میں میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہے بیٹر میں اچھے سے ڈپ کریں گے ہاتھوں سے یا پھر چمچ کے مدد سے اس تھی اوپر ہم بیٹر کو رکھیں گے مطلب ڈالیں گے اور ڈپ کر کے ایکسٹرا بیٹر کو ہم نکال لیں گے تو بیٹر میں زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا ہے اور زیادہ گاڑھا بھی نہیں رکھنا ہے کچھ اس طریقے سے ہم بیٹر کو رکھیں گے کوٹنگ والی بیٹر کی کشنرسی رکھیں گے اور یہاں پہ ہلکا ہلکا آئل ڈال کر اسے پلٹ دیں گے ایک ایک کر کے ہم اسی طریقے سے سارے ناستے کو ڈالیں گے آئل میں تو میں یہاں پہ ہاتھوں سے ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو چمچ سے بھی اسے ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے ہاتھوں سے ایزی لگتا ہے تو میں یہاں پہ ہاتھوں سے یہ ڈال رہی ہوں ایکسٹرا بیٹر ہمیں نکال لینا ہے اور اس طریقے سے آئل میں ڈالنا ہے ہاتھوں کو بچاتے ہوئے سودھانی سے ڈالیں اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا آئل ڈال کر اسے پلٹ دیں تو اسی طریقے سے ایک بار میں یہ جتنا آرام سے فرائی ہو سکے گا اتنا میں نے یہاں پہ ڈالا ہے تو میں نے چار پیس یہاں پہ ڈالا ہے اور اسے اچھے سیلٹ پلٹ کر کے ایک دم سونیرہ کلر آنے تک فرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم پیارا سا کلر آ گیا اس کے اوپر میں تین سے چار منٹ میں نے اسے فرائی کیا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم میں اور یہ فرائی ہو چکے ہیں فرائی ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور سارے رول ہمارے تیار ہے پتہ گوبی کا سب ہم یہاں پہ ایک پلٹ میں نکال لیں گے اور اسی طریقے سے ہم سیم پروسس سے باقی سب ہی رول کو فرائی کریں گے یہاں پہ یہ تیار ہے اسے رکھ دیتے ہیں اور لاسٹ میں جب یہ بیٹر بچ جائے گا اسے ہم ویسٹ نہیں جانے دیں گے اسے کیا کریں گے کہ جھارے میں ڈال کر کے اس کی بھونڈی بنا لیں گے یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ کرسپی لگتے ہیں جیسے کی بیسن کا سیو ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ کھانے میں لگتا ہے لیکن یہ تھوڑا زیادہ کرنچی اور کرسپی لگتا ہے کھانے میں تو سب ہی بھونڈی کو ہم یہاں پہ نکال لیں گے سٹینر میں اور اس طریقے سے بہت ہی کرسپی بھونڈی بن کر تیار ہے یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ کرسپی کرنچی لگتا ہے تو آپ بیٹر کو اس طریقے سے بنا لیجئے گا ویسٹ نہیں ہوگا اور یہاں پہ ہمارا رول بھی تیار ہے پتہ گوی کا جو ہم نے بنایا تھا اسے ہم کیچپ کے ساتھ میں سرپ کریں گے آپ اپنی من پسند چٹنی وغیرہ کے ساتھ میں سے سرپ کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اب میں آپ کو یہاں پہ اسے کٹ کر کے بھی دکھا دیوں اندر سے اس کا ٹیکسر تو آپ اسے ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا سموسا کچھ اوری سب بھول جائیں گے آپ تو رمضان میں آپ افتار میں اسے ضرور بنائیے گا I hope کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ریسپی اگر اچھی لگی ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہوگا چان کو سسکرائب کے لیجئے گا ملتے ہیں آپ سنیسٹ ریسپی میں اللہ حافظ